بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف الیکشن کمیشنر اس ادارے کو کس طریقے سے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے مبینہ طور پر کس طریقے سے اپنے لوگوں کو نوازہ ہے اپنے قریبی لوگوں کو وہاں پہ بھرتی کیا ہے خلاف قانون نہ صرف بھرتیاں کی گئی ہیں بلکہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں قوائد و ضوابط کی اور اس کے بعد کس طریقے سے الیکشن کمیشنر پاکستان کے فنڈز کو لوٹا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آج میں ٹریولنگ کر رہا تھا تو سرگود میں میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی زمین نہیں ہے جس کو آٹھ کروڑ پہ کنال میں خریدا جائے اور جو زمین الیکشن کمیشن نے خریدی ہے گھر بنانے کے لیے چار کنال وہ تو کسی صورت بھی بتیس کروڑ پہ کی زمین نہیں ہے تو یہاں پہ بڑی کرپشن ہے اور زبان زدہ عام ہے یہ بات وہاں پہ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اب ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو سینئر افسر ہیں انہوں نے صدر م مملکت کو بھی خط لکھ دیا ہے اور مداخلت کی اپیل کر دی ہے الیکشن کمیشن کے سینئر افسر عرفان کاؤسر نے صدر مملکت عارف الوی صاحب سے الیکشن کمیشن کے معمولات میں مداخلت کی اپیل کی ہے افسر نے الیکشن کمیشن سرویس رولز کا ڈرافٹ جاری نہ ہونے کے خلاف صدر پاکستان چیئرمنٹ سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کو خطوط ارسال کیے ہیں اور بہت ساری جو پرابلمز ہیں وہ اب ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی جائیں گی آنے وال دنوں میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ریاست کیا کرتی ہے لیکن آج خواجہ عاصف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ زبان زدہ عام ہے ہر جگہ پہ وہ سٹیٹمنٹ دورایا جا رہا ہے خواجہ عاصف صاحب نے سپریم کورٹ آ پاکستان کے بارے میں پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریر کی ہے کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے کہ حکومت مدت پوری نہ کرے تو خواجہ عاصف صاحب یہ تو آپ کی حکومت ہے ہی نہیں آپ کو تو ووٹ پڑھے تھے تھوڑے سے پیپس پارٹی یہ انصاف کو ووٹ ڈالے تھے اکثریت تو ان کی تھی حکومت یہ عمران خان کی تھی اس کو شب خون مارا آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کی حکومت گرائی لوگوں کو لٹا بنایا اور آ کر زبردستی حکومت میں بیٹھ گئے جس دن سے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں تب سے لے کر اب تک پاکستان کی اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے اس وقت سپریم کورٹ آ پاکستان کے سامنے ایک کیس ہے جس میں سوال سادہ یہ رکھا گیا ہے کہ آئینے پاکستان کے مطابق اگر کوئی اس ایسملی تحلیل ہو جائے تو اس کے انتخابات کتنے دنوں میں ہونے چاہیں آئینے پاکستان کہتا ہے نوے روز میں ہونے چاہیں تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آئین کہتا ہے کہ نوے روز میں ہونے ہے تو آپ نوے روز میں کروائیے اب اس میں آپ کی مدت پوری کرنے کا معاملہ کہاں سے آ گیا خواجہ عاصف صاحب اگر آپ کی حکومت چاہتی ہے کہ مدت پوری کرے تو بالکل آپ کو پورا حق ہے سپریم کورٹ آ پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ وفاقی حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے یا سندھ حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے یا بلوچستان حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے سپریم کورٹ آ پاکستان نے صرف اتنا کہا ہے کہ جو دو حکومتیں تعلیل ہو گئی ہیں سبائی حکومتیں ان کے انتخابات جو ہیں وہ نوے روز کے اندر کروا دیا جائیں بس صرف یہ بات کی ہے سپریم کورٹ آ پاکستان نے اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں کہا اب خواجہ عاصف صاحب کا افسکیٹمنٹ سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تضادات سے بھرا ہوا ہے ماضی میں جتنے جھو تو بولیں وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں ابھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ذرا سکیٹمنٹ کا کیونکہ پاکستان کے میڈیا پہ یہ بہت زیادہ چھایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ملکی سسٹم میں عوامی نمائندوں کے مینڈیٹ کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن عوامی نمائندے ہونے چاہیے اس وقت جو حکومت موجود ہے وہ تو عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی وہ تو بھانمتی کا کمبہ ہے عوام نے جس کو اکثریت دی تھی وہ تو اس وقت آپ نے باہر نکال دیا ان کو ی یا وہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو اس وقت فریش الیکشن ایکچولی ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اگر آپ حکومت پوری کرنا چاہتے ہیں تو کریں سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے کہ حکومت مدت پوری نہ کرے نہیں سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق جو دو حکومتیں تعلیل ہو گئی ہیں ان کا الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو جائے آپ حکومت کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں تو تیرہ اگست تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ تو خود کہہ رہے ہیں ایک ساتھ الیکش کروانا چاہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جائیے اور جا کر بات کیجئے اور اب سفارشیں کرنے کے بعد جب سپریم کورٹ سے سفارشیں کروائی گئی ریکویسٹ کی گئی تو سپریم کورٹ نے ایک رستہ آپ کو دیا گیا اگر آپ لوگ ایک کنسنسز کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز یہ الیکشن پھر نبی روز والا فارمولا ہے اور وہ آئین کے مطابق ہے خواجہ عاصف کہتے ہیں کہ عوامی نمائندے کروڑوں ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں عوامی نمائندوں کے مینڈیٹ کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے بھئی وہ جو نمائندے کروڑوں ووٹ لے کر آئے ان کو تو آپ نے حکومت ان سے چھین لی ہے پارلیمنٹ کے مینڈیٹ پر سوالیاں نشان اٹھتے رہتے ہیں پچھتر سال سے عوامی نمائندے عوام کے پاس جا کر اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کسی ادارے نے عوام کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی عوامی نمائندوں نے کی ہے واقعی بہت خدمت کی ہے عوام کی اور وہ نظر آ رہی ہے اس خطے کے اندر جو حال اس وقت پاکستان کی ہے وہ کسی اور ملک کی نہیں ہے اور یہ خدمت عوامی نمائندوں نے اور ان کے سہولتکاروں نے مل کر کی ہے پاکستان کی عوام کی اتنی خدمت کی ہے اتنی خدمت کی ہے کہ اب مزید خدمت کروانے کے وہ متحمل ہو نہیں سکتے خاص طور پر پاکستان کے اداروں نے تو کمال کر دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تو ایسی خدمت کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگوں کے بچے دنیا کے ان ملکوں میں رہتے اور پڑھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس سے پ کوئی بہت بڑی پرپٹی لے لیتا ہے وہاں جا کے رہتا ہے ابھی آپ جنرل باجوہ کی مثال لے لیں کہاں پہ وہ اپنی فیملی کو رکھتے ہیں لوگوں کو پتا ہے دبائی کے لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہیں یہ تو جناب صورتحال ہے اب آ جائیں خواجہ عاصف کا سٹیٹمنٹ واپس وہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ووٹوں سے منتقب ہونے والے کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی نواز شریف کے تو ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹ ہیں وہ تقریباً بیس سال تک پوشیدہ رہے ہیں کوئی چیز پوشیدہ کیسے نہیں ہوتی اور جب وہ نام آگیا ہے اس کے اندر پاناما میں تو پھر بھی آپ نے چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں بلکہ جھوڑ پہ جھوڑ وہاں پہ جا کے بولا عدالت میں آج بھی آپ کا والیوم ٹین جو ہے وہ پوشیدہ ہے اس کو نکالیں باہر پتا چلے اچھا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ ہماری کاروئی دکھائی جاتی ہے لیکن عدالتی کاروئی نشر نہیں ہوتی بلکل کی جانی چاہیے میری یہ گزاری شے خواجہ حاصل صاحب سے کہ قانون پاس کریں اور عدالت سے درخواست کریں کہ جو آپ کی کرتوتیں ہیں جو آپ لوگ کی کیسز ہیں وہ برائے راست ٹی وی پہ چلائے جائیں تاکہ پتا چلے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا اعترام ہے سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کی کاروئی کے منٹس دینے ہیں تو دے دیں مگر سپیکر قومی اسمبلی بھی سپریم کورٹ سے عدالتی کاروئی کا ریکارڈ طلب کریں لے لیں ریکارڈ یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے عدالت کی پوری کاروئی تمام فیصلے تمام چیزیں جو ہیں وہ بقاعدہ کتابیں چھپ کے آ جاتی ہیں اور ان کے حوالے اگلے کیسز کے اندر دیا جاتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی چیز مانگ رہے ہیں خواجہ حاصل نے کہا کہ پنچائت لگانا مذاکرات کرانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے اور یہ پاکستان کے 98 فیصد لوگوں نے یہی بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مذاکرات نہیں کروانے چاہیے اور کوئی ایسا رول پلی نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر وہ سب کو ایک اٹھا بٹھانے کی کوشش کریں سپ فوری طور پر الیکشن کروانا چاہیے اور جو اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالے اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جانی چاہیے سادھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں متحد ہو کر ہر صورت پارجیمنٹ کا دفاع کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو 2018 میں سہولتکار ملے اب پھر مل گئے ہیں سہولتکاری تو ساری خواجہ صاحب آپ کے ساتھ ہے جتنے مقدمات عمران خان کے خلاف ہوئے ہیں اتنے تو تاریخ میں شاید کسی وزیر آدم کے اوپر نہیں ہوئے اور جو فستائیت آپ کی حکومت نے کی ہے ایسی شاید کبھی بھی نہیں ہوئی ہے جیسی سہولتکاری آپ کو مل رہی ہے ایسی تو کسی کو بھی نہیں ملی اور اتنی ننگی سہولتکاری یعنی اس سے پہلے بھی سہولتکاری ہوتی تھی لیکن اتنی ننگی اور اتنی صاف نظر آنے والی نہیں ہوتی تھی لیکن اب تو بہت زیادہ ہوئی ہے پھر ساتھ یہ بتایا کہ پارجیمنٹ کو سہولتکاری کے سامنے دیوار بننا ہوگا وزیر آدم کی گردنے لینے کا رواج ختم ہونا چاہیے ہمیں اپنے وزیر آدم کا تحفظ کرنا ہوگا وزیر آدم کسی بھی جماعت کا ہوگا تحفظ کرنا ہوگا بامی تفریق بھول کر پارجیمنٹ کی عزت اور روکار اور سربلندی کے لیے لڑنا چاہیے اور کسی بھی وزیر آدم کی گربانی کو روکنا چاہیے ساتھ انہوں نے مثال دی نواز شریف کی اور یوسف رضا گلانی کی تو بات یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی کی نائلی میں تو خواجہ صاحب آپ لوگ پیٹیشنر تھے نواز شریف کا پیٹیشنر کے اندر نام لکھا ہوا ہے عساق ڈار کا اقبال زفر جھگڑا باقی لوگوں کا آپ لوگ تو پیٹیشن لے کر گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کرنا پڑے گا ایک کیا دس وزیر آدم بھی جاتے ہیں تو جائیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے اب یہ نواز شریف صحیح بات کر رہے ہیں یا خواجہ عاصف صحیح بات کر رہے ہیں پہلے آپ پس جو مکلو اس تو بعد قوم نو دس دینا میں وہ والا سٹیٹمنٹ بھی نکال کے سنا دوں گا بلکہ بھی ٹویٹر پہ شیئر بھی کر دیں گے جب نواز شریف صاحب نے کیا کچھ کہا تھا اب وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں نواز شریف کے اب یہ سگے بن گئے ہیں یوسف رضا گلانی کے بھی سگے بن گئے ہیں اس وقت یوسف رضا گلانی کو کہتے تھے کہ یہ حیوانوں کا ملک نہیں ہے انسانوں کا ملک ہے لہذا جناب اسطیفہ دیں اور گھر جائیں یہ کہا جاتا تھا ادھر اعتزاد احسن صاحب نے ایک معاملہ اٹھایا اور انہوں نے صاف کہا کہ چوپیز گھنٹے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر جج کی کال ریکارڈ کر کے مسلمی نون کو دی جا رہی ہے تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اب پاکستان کے اداروں کے اوپر مشکل وقت پیدا کریں گے اور ان کے لئے آزمائش میں اضافہ کریں گی جس سے یہ پتہ چلے گا لوگوں کو مزید کہ کون لوگ اس کھیل کے اندر شامل ہیں دوسری جانت سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو متنازع قانون بنایا گیا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ جو کیس تھا وہ آج دو تاریخ کو دوبارہ عدالت میں لگا آٹھ رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور دو چیزیں ماں کلیر ہو گئی ہیں نمبر ایک جسٹس نکوی صاحب کو اس کیس سے الگ کرنے کی اور فل کورٹ بنانے کی جو استعداء ہے اسے مسترد کر دیا گیا ہے عدالت نے کیس کے تمام فریقین سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے آٹھ مئی تک یہ معاملہ بھی آگے بڑھے گا اور چیف جسٹس اور پاکستان نے یا ریمارکس دیئے گی گزشتہ حکم نامہ عبوری نوائیت کا تھا جمہوریت آئین کے اہم خدوخال میں سے ہے آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم خدوخال میں سے ہیں دیکھنا ہے کہ عدلیہ کا جز تبدیل ہو سکتا ہے عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے اس حوالے سے یہ مقدمہ منفرد نوائیت کا ہے اور سنجیدہ بحث کی توقع ہے فریقین کی جانب سے بہترین معاونت فرام کرنی ہوگی سب لوگوں کو عدالت کو اس معاملے میں لارجر بینچ کے سامنے پاکستان میں اپنی نوائیت کا یہ پہلا قانون ہے یہ ریاست کے تیسرے ستون کے بارے میں ہے یعنی اس سے پہلے کبھی کسی نے عدلیہ کے اوپر اس لیول کا اٹیک نہیں کیا یا اس طرح کا قانون بنانے کی کوشش نہیں کی جس قانون کے ذریعے سے عدلیہ کو ان کے اختیارات کو سلب کیا جائے لیکن اب یہ چیز کی جا رہی ہے اور اس چیز کا رستہ رکنا ہوگا ادھر ایک اور خبر ہے کہ چیف جسٹس آب پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے ان کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججز کے اعزاز میں ایک اشائیہ دیا گیا اور جو مبینہ طور پر خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ججز کے درمیان اگر کوئی اختلافات ہیں تو انہیں ختم کیا جائے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے سپریم کورٹ ججز کے اعزاز میں گزشتہ رات اشائیہ دیا تھا اشائیہ میں سپریم کورٹ کے پندرہ میں سے چودہ ججز نے شرکت کی ہے صرف ایک معزز جج وہ یہاں پہ نہیں آئے اب آپ دیکھئے قاضی فائدیسہ صاحب نہیں آئے قاضی فائدیسہ صاحب وہ محترم جج ہیں جو پارلیمنٹ میں گئے تھے اور چودہ ججز نہیں گئے تھے یہاں پہ چودہ ججز اکٹھے تھے اور قاضی فائدیسہ صاحب نہیں آئے قاضی فائدیسہ صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اکیلے کہاں کھڑے ہیں میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا معزز جج ہے اور آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہے لیکن ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ان کے حمایتیوں نے انہیں متنازے کر دیا ہے آج بھی ان کا نام لیا گیا پارلیمنٹ کے اندر بار بار لیا جاتا ہے قاضی فائدیسہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی ان کو متنازے کر دیا ہے ان کے حمایتیوں نے ان کے ہمدردوں نے اور یہ ان کے ساتھ سخت نوائیت کی زیادتی ہے اس سے پہلے کوئی جج چیف جسٹس بننے سے پہلے اتنا متنازع نہیں ہوا یا اتنا ڈسکس نہیں ہوا جتنے قاضی فائدیسہ صاحب ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ پی ایم ایل این کی مہربانی سے ہو رہا ہے ایک اور ریپورٹ آئی ہے جی یہ ریپورٹ امریکہ سے آئی ہے اور امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے ریپورٹ پیش کی ہر سال پیش کرتے ہیں انڈیا کے بارے میں تو بڑے نیگٹیو ریمارکس آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے کیونکہ انڈیا کے اندر بہت پرابلم ہے لیکن پاکستان کے بارے میں اس میں کیا ریمارکس ہیں ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو موجودہ ایمپورٹیڈ حکومت ہے اس نے امران خان کے خلاف توہین مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کیا امریکی کمیشن کی یہ ریپورٹ ہے یعنی امران خان کے خلاف توہین مذہب کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو یا اس قانون کو یا انجذبات کو امران خان کے خلاف موجودہ حکومت نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور پاکستان ٹیلی ویجن کو استعمال کیا اس کے اوپر ایون میڈیا کو استعمال کیا اور امریکی کمیشن براہ مذہبی ازادی نے اپنی ریپورٹ میں دوزار بائیس کے دوران پاکستان میں پیش آنے والے عام واقعات کا حوالہ دیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں مذہبی ازادی کی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے مذہبی اقلیتوں پر حملوں یا انہیں دھمکیاں ملنے کے واقعہ تواتر سے پیش آ رہے ہیں مذہبی اقلیتوں کو توہین مذہب کے الزامات سمیت ٹارگٹ کلنگ حجوم کے تشدد ماورائے آئین قتل جبری تبدیلی مذہب عبادت گاؤں کی توہین سمیت خواتین اور لڑکیوں کو جنسی حیرہ سانی کا بھی سامنا ہے اور پھر وہ توہین مذہب کے قانون کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال پاکستان میں کوشش کی جاتی ہے کہ نہ ہو اگر کہیں ہو تو علماء اکرام خود بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان بڑا حساس ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اور توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کا غلط استعمال پاکستان میں خود اس کے خلاف علماء اکرام میں اور ہر جگہ کے اوپر ایک ردعمل موجود ہے لیکن موجودہ حکومت نے بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے سیاسی اپوننٹس کو دبانے کے لیے ان چیزوں کا توہین مذہب کے ایلیمنٹ کا ان کا استعمال کیا ہے اور لگاتار کیا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر ایک مذہبی جنونی ٹائپ کے شخص نے وہ اسی لبادے کے اندر ایک اٹیک بھی کیا گو کہ وہ ایک پلانڈ اٹیک تھا اس میں تین طرف سے گولی چلی تھی لیکن جو استعمال کی گئی چیز وہ یہی تھی اور اس سے پاکستان کی پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوئی ہے ویسے بھارت کے اندر مذہبی جنونیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے بھارت کے اندر اس کی صورتحال بھی بہت خراب ہے اور بھارت کے اندر مذہبی آزادی کا تصور بہت کم ہے پاکستان کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا لیکن پاکستان کی حکومت نے اس مرتبہ جو حرکتیں کی ہیں امید کی جاتی ہے کہ آئندہ ان چیزوں کو ڈسکریج کیا جائے گا ناظرین یہ انفرمیشن یہاں پر روکتے ہیں اگلے بی لوگ میں کچھ اور چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ